بھارت میں مسلم طالبات کے ہجاب پر پابندی مسلمان خواتین کو حراسہ کرنے اور مسلمانوں کے قتل عام کے سرعام علانات کے خلاف نہ صرف بھارت میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے بلکہ محضب اقوام کی طرف سے بھی مضمت کی جارہی ہے اس سلسلے میں اسلامی ممالک کے اتحاد اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت میں مسلم طالبات کے ہجاب پر پابندی سوشل میڈیا پر مسلم خواتین کو حراسہ کیے جانے اور ہر ادوار میں ہندو دھرم سنصد میں مسلمانوں کی نسل کشی کے علانات پر شدید تشویش ظاہر کی ہے OIC کے جنرل سیکریٹیریٹ نے جدہ میں ایک بیان میں بھارت میں مسلمانوں پر جاری حملوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی ریاست کرناچک میں طالبات کے ہجاب پر پابندی مسلم خواتین کو حراسہ کیے جانے اور ہندو دھرم سنصد میں مسلمانوں کی نسل کشی کے علانات کا سخت نوٹس لے اسلامی تعاون تنظیم نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں اور ان کی عبادتگاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے مسلسل حملے مختلف ریاستوں میں مسلم مخالف قانون سازی کا حالیہ رجحان اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات سے بھارت میں اسلام مخالف پروپیگنڈے کو فروغ دینے کے رجحان کی نشاندہ ہی ہوتی ہے OIC نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقتامات کرے تنظیم کے سیکریچیریٹ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کے طرز زندگی کا تحفظ کرتے ہوئے مسلم کمیونٹی کی حفاظت سلامتی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنائے اور مسلمانوں کے خلاف تشدد اور نفرت انگیز جرائم کے مرتقے وفراد محرکین اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے اسلامی تعاون تنظیم کے علاوہ امریکہ اور دیگر محذب ممالک نے بھی بھارت میں ہندوطوان دہشتگردی کو عالمی امن اور اقلیتوں کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اس سلسلے میں مذہبی آزادی پر نظر رکھنے والے امریکی حکومت کے ادارہ برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی آئی آر ایف میں کالج کیمپس میں مسلم طالبات کے ہجاب پہننے پر پابندی پر بھارتی ریاست کرناٹک کی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے آئی آر ایف کے صفیر راشد حسین نے ایک ٹویچ میں لکھا کہ کرناٹک کے حکام کو مذہبی لباس کی اجازت کا تائین نہیں کرنا چاہیے حسین نے کہا کہ مذہبی آزادی میں کسی کو بھی مذہبی لباس کے انتخاب کا اختیار حاصل ہے اور ریاست کرناٹک کے سکولوں میں ہجاب پر پابندی مذہبی آزادی کی خلاف فرزی ہے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ بھارت کے بازمیر حلقے بھی بھارت میں آر ایس ایس کی ہندو طوان اور مسلم دشمن پالیسیوں پر سیخ پا ہیں اس سلسلے میں بھارتی مصنفہ آرندتی رائے نے خبردار کیا ہے کہ ہندو قوم پرستی یوگو سلاویاں اور روس کی طرح بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے آرندتی رائے نے معروف بھارتی صحافی کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی موجودہ صورتحال انتہائی مایوس کن ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ برسوں میں بھارت نے ایک بلوائی ملک کے طور پر شناخت پائی ہے اور دن دہاڑے سڑکوں اور چوراہوں پر ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں اور دلتوں کو سرعام کوڑے مارے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اس عمل کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی آرندتی نے سوال اٹھایا کہ کشمیری بھارت کا حصہ کیوں بننا چاہیں گے آزادی وہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کشمیر اگر بھارت کو ہرا نہیں سکتا مگر یہ بھارت کو کھا جائے گا بھارت کے سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ ہندو توان ایک بیماری ہے اور صرف مسلمان اور دیگر اقلیتیں ہی نہیں بلکہ عام بھارتی شہری بھی ان کی مجرمانہ اور بیمار ذہنیت کا نشانہ بن رہے ہیں ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھارت اس وقت رسس کے ہندو توان نظریہ کے شکجے میں ہے اور تمام اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و عبرو خطرے میں ہے ان حالات میں اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ بھارتی اقلیتوں کو ہندو توان دہشتگردی سے بچانے کے لیے آگے آئیں اس میں اگر غفلت برتی گئی تو ایک بہت بڑا انسانی علمیاں جنم لے سکتا ہے